جس دن میں تُو نہ ہو وہ دن ہی نہیں جس جیون میں تُو نہ ہو جیون نہیں بحثن سنگیدہ 27 حد دہائیر کا دسوان وچن میرے ماتا پتا نے تو مجھے چھوڑ دیا ہے پرنت یہوہ مجھے سنبھال لے گا بکت دہوود کو دیکھئے ماتا پتا نے ان کو چھوڑ دیا گھر سے بھاگا ہوا ہے اب یہ گفہ میں چھپا ہوا ہے سب نے انہیں بھول گیا ہے اس کا مطلب سب نے ان کو تیاغ دیا ہے جس منس کو سب چھوڑ دیتے ہیں جس منس کا قلاب پرستیتیاں کھڑی ہو جاتی ہے تب اس کو لگتا ہے میں ہار گیا ہوں میں ہار گیا ہوں میں جی نہیں سکتا ہوں میں جی کے کیا فائدہ ہے اس پرکار منس کھب سوچتا ہے جب منس چھوڑ دیتے ہیں جب رسدار چھوڑ دیتے ہیں جب ہمارے آنشہ ٹڑ جاتی ہے یہ ہارنے کا ڈھر من میں ہوتا ہے بکت دہوود کو بھی ایسے آ گیا مہ باپ اور بھائی اور رسددار جو ساؤل راجہ بھی ان کا قلاب ہو گیا اس لئے ان کا ڈھر ہے اس سے اُبر کر کئی سے باہر آیا ساتائیس ماہ بچن میں دیکھئے آٹواں بچن میں تُو نے کہا ہے کی میرے درشن کے کوجی ہو اس لئے میرا من تُجھ سے کہتا ہے کی یہ یہ ہوا تیرے درشن کا میں کوجی رہوں گا اس کا مطلب ہمارا من میں اپنے ہردے میں جھانچ کر کے دیکھنا ہے میرے من کو تُو نے جھانچ کر کے دیکھا اس میں کوئی بھی پاپ نہیں ہے اس پرکار پارمیشر کے سامنے ہمیں کہنا چاہیے جس کا ویویک شد رہتا ہے اسی کو جنگلی سانڈ جیسے جو ہے بل اس کو ملتا ہے پاپ پر جب وہ ویجھائی پاتے ہیں تب نیا ایک آند ملتی ہے اور نیا طاقت بھی ملتی ہے اس لئے پارمیشر کے لوہوں کو جھاننا چاہیے اور جانچنا چاہیے اپنا ویویک شد ہے من شد ہے تب جو ہے آند کہاں ہے پتا چلے گا ایسے وقتی جو شد رہتا ہے وہ راجاؤں کا سامنے کھڑا ہوتا ہے مجھے میں کبھی کو نکالنا چاہتا تو خوشش کرو میں راجاؤں کا سامنے بھی آکے کھڑا ہو جاؤں گا راجاؤں کا سامنے بھی کھڑا ہونے کے لئے نہیں ڈرے گا اتنا ہمت پربو دیتا اللہلویہ جس کا ویویک شد ہے جو وقتی پریوارک جیون میں شد ہے جو وقتی منس کا سامنے وہ پویتر رہتا ہے وہ راجاؤں کے سامنے کھڑا ہوگا آپ کا جیون میں جوتی کو لاکے در کو ڈور کر کے جس نے دعوت کے لئے مدد کیا آپ کے لئے بھی پربو مدد کرے گا پرمیشت کا ساتھ جو رشتہ اس کو ٹھیک کرنا اس کی سنگتی میں بڑھنا ہے وچن کو پرتیدن سننا ہے اپنے آپ کو پرتیدن پویترے رکھنا ہے جس کا من یا ویویک شد رہے گا اس کو سارے دھر دور ہو جائے گا وہ پرمیشت کا سامنے گوائی کے رکھ میں رہے گا آپ کا پرمیشت وجہ دے گا اللہ لیویہ اللہ لیویہ